تو یہ تو اگنام ورچول ڈیکلیریشن آف وار ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل کا جو انفلونس ہے ہندوستان پر بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل is a well known terrorist state شادی کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو well known ان کی پارٹی میں ریپس ہیں کہ کیا کوئی alien invasion ہو گیا ہے یہ انسان ہے کہ نہیں ہے یہ کون ہے سب سے پہلے آکے انہوں نے mainstream media کو پوری طرح اپنی طرف کر لیا خرید لیا تو یہ ہمارے دیش کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو مطلب کسی دشمن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سب سے بڑے دشمن ہمارے دیش کے یہی لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑے سنکٹ کی گھڑی ہمارے دیش میں کبھی نہیں ہوئی ہے اس سے بڑا بلوٹ ہماری دیموکریسی پہ کبھی نہیں ہوا ہے سب سے پہلے جو طریقہ اپنایا گیا ہے جو نرنے آپ کو لینا ہے ultimately نرنے کیا ہوگا یہ یا وہ والک بات ہے لیکن طریقہ جو اپنایا گیا ہے کہ پورے ایک state جس کے بارے میں آپ نرنے لے رہے ہیں اس کے اوپر virtual آپ نے war declare کر دیا ہے virtually آپ نے وہاں پوری emergency declare کر دیا ہے وہاں کے سارے communication کاٹ کے وہاں internet facilities کاٹ کے curfew impose کر کے لوگوں کی life کو آپ نے threaten کیا ہے وہاں پہ وہاں پہ ہر شخص کے ہر مرد کے ہر عورت کے ہر بچے کو آپ نے اس سے threaten کیا ہے یہاں پہ جو ان کی families ہیں ان سے سمپرک نہیں کر پا رہی ہیں تو اسے بڑا مطلب state of war آپ نے declare کیا اور پھر آپ کہتے ہیں ہم ان کی بھلائی کے لیے decision لے رہے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک example اگر میں دوں کہ آپ کی پڑوسی بہت خوبصورت ایک لڑکی ہے اور اس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اس کو سوچتے ہیں کہ ultimately تم خوش ہو جاؤ گی لیکن ابھی میں تم کو kidnap کر لیتا ہوں اور لیکن بعد میں ابھی تو بہت تمہیں دکھو گا بعد میں تم خوش ہو جاؤ گی کیا ہم یہ lesson دے رہے ہیں کیا اس لڑکی کا اس میں کوئی agency نہیں اس کی مرضی نہیں پوچھی جائے گی اور اس کے ساتھ اس طرح سے decision کیا جائے گا اسی طرح سے کشمیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے جہاں کے article 370 کا سوال ہے جو notification آیا ہے سرکار کا وہ اپنے آپ میں حاصیہ پد ہے کیونکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ state government کی منظوری سے یہ decision لیا جا رہا ہے آج کے دن میں وہاں state government ہے ہی نہیں اور جو original جب instrument of accession مہاراج آری سنگھ نے sign کیا تھا وہ جلدی میں ہوا تھا کیونکہ وہاں سے پاکستان کی طرف سے invasion ہو رہا تھا تو ہندوستان کی forces کی ضرورت تھی اور اس کے بعد article 370 بنا اس میں بڑا clear تھا کہ اس میں جو کیا کیا حصوں میں ان کو autonomy ملے گی کیا کیا آپ کے جو قانون کی ویوستہ وغیرہ جو بھی ہے کیا لاغو ہوگا state میں کیا نہیں لاغو ہوگا کیونکہ یہ treaty تھی ایک یہ contract تھا جس کے تحت ایک princely state جو کہیں بھی جا سکتا تھا وہ آپ کے ساتھ آیا تھا ایک understanding تھی ایک وائدہ تھا اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھی اگر اس میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ کو constituent assembly سے پوچھنا ہوگا constituent assembly بعد میں dissolve ہو گئی اس کے بعد legislative assembly آئی تو کسی اور route سے یہ تحق کیا سرکار نے amend کر کے کہ legislative assembly کی آپ منظوری لے سکتے ہیں لیکن آج کے دن میں تو legislative assembly نہیں ہے آپ کو کس نے روک ہاتا کہ آپ وہاں election کرتے کس وجہ سے آپ نے election نہیں کیے اور آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ governor کی منظوری آپ نے لے لی ہے تو governor تو president کا ہی representative ہے تو کیا president اپنے آپ سے منظوری لے رہے ہیں یہ کیا مزاک ہو رہا ہے اور جو لوگ واہ واہی کر رہے ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کی life کو take over کر کے آپ کی family کے ساتھ کچھ بھی کر کے اگر کوئی بھی کہے کہ نہیں تو تمہارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے تو اس کو تو ہم ڈکیتی کہیں گے اس کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی کسی کے بھلے کے لیے کچھ کر رہا ہے اور سپسے بڑی بات ہے کہ یہ دیش ایک democracy کہلاتا ہے اور اگر اس میں یہ حال ہے تو آپ democracy کا پورا معنی ہی بدل رہے ہیں آپ کو کچھ بھی benefit آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا benefit ہے وہاں ایک جو پردیش ہے اس کی زمین صرف آپ کے لیے کشمیر نہیں ہے کشمیر جمہو لڈاک وہی نہیں ہے لیکن وہاں کے لوگ جو ان کا culture ہے وہ اتنے لوگوں سے ہوتا ہے جو زمین ہوتی ہے لوگوں سے ہوتا ہے بنجر زمین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو جو سوچ یہ land grab اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی democratic چیز نہیں ہے نہ ethical ہے نہ democratic ہے آج یہاں پہ بچے آئے ہیں جمہو سے کشمیر سے لڈاک سے اور سب بتا رہے ہیں کہ سب کے ساتھ وہی برا سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ اور یہ جو کہا جا رہا ہے ان کے بحاب پہ کہ یہ خوش ہیں لیکن آپ نے اگر سوچتے ہیں کہ وہ خوش ہیں تو آپ نے ان کو curfew میں جیل کھانے میں ایک اندھیرے میں کیوں رکھا ہے اگر وہ خوش ہیں تو آپ کے ساتھ وہ خوش ہوں گے تو یہ تو اگنام virtual declaration of war ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہو نہیں سکتا جس contract سے آپ بندے ہیں کشمیر آپ سے بندہ ہیں میں اٹھی ہیں آپ کی سرکار کا حصہ رہی ہیں جیسے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی تو انہیں کو آپ نے house arrest کر کے بند کر دیا ہے آپ کسی کو بھی terrorist بنا کے آپ یہاں پہ آگرا جیل یا کہیں جہاں بھی جیل میں پہنچا رہے ہیں تو یہ تو پورا ایک دم جیسے کہ کسی اپنے ہی دیش کے اندر ایک پردیش پہ ایک declaration of war ہے اور اس سے میں totally اپنے آپ کو dissociate کریں میرے نام پہ آپ یہ مت کرو اگر آپ یہ چنی ہوئی سرکار ہے اور چنی ہوئی سرکار لوگوں کے منشاہ کے وپریت نہیں کام کر سکتی آپ کو پوچھنا تھا تو آپ وہاں پہ referendum یا plebiscite کیوں نہیں کراتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان کو ان کی مرضی سے ہم کر رہے ہو ان کی بھلائی ہوگی تو ان سے پوچھ کے آپ کریں گے کہ آپ سوچیں گے کہ ان کیا کیا اچھا ہے تو جو ہوا ہے اتنا خراب دور کبھی بھی ہمارے دیش چلینی آئے اور آگے بھی اس کا برا انجام ہوگا اچھا انجام اس کا نہیں ہوگا جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے کل کو ان کی باری آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کا انجام ہوگا انٹرنیشنل لیول پہ اس پردیش کے ساتھ کیا وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہے گا اس کے بعد مجھے تو بہت شک ہوتا ہے میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا جس طرح سے ابھی حالات ہیں جنبو کشمی کے وہ کئینے کے ہی کچھ لوگ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ فلسطین سے تلنا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ فلسطین میں تبدیل ہونے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ساتھ کئی لوگ کا یہ سوچنا ہے کہ اسرائیل کا جو انفلوینس ہے ہندوستان پہ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل is a well known terrorist state یہ سب پوری دنیا میں ایک accepted بات ہے اور اگر ہم لوگوں کو اپنے ہوملینڈ سے خدیر کے ان کو کہیں دبا کے کچھل کے ان کی زمینوں کو take over کر کے ان کی عورتوں کی سنگبت سلوکی کر کے اگر ہم سوچتے ہیں کہ باقی ہندوستان اس کے ساتھ کھڑا رہے گا ایسا بالکل نہیں ہوگا یہ پورے ہندوستان کی ایک ضمیر ہے ہماری ایک freedom struggle ہے مہاتمہ گاندی نے پوری دنیا کو ایک moral ایک رستہ دکھایا ایک دھرم کا دکھایا اور آپ جو ہیں سب سے بڑا دھرم کر رہے ہیں سب سے بڑا پاپ کر رہے ہیں جس کو کہیں بھی کسی بھی دھارمی گرنٹ میں یا کسی political philosophy میں justify نہیں کیا جا سکتا ہے یہ صرف dictatorship ہی نہیں ہے یہ تو اس سے کہیں زیادہ ایک بری چیز ہے جو کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہر ہندوستانی کو اس کے خلاف کڑا ہونا چاہیے ہو سکتا بھی باقی ہندوستان میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو knowledge نہیں ہے کہ 370 کیا ہے اور کشمیر میں کیا حال آتے لوگوں کو جھوٹ پلایا گیا ہے لیکن ایک basic چیز ہے کہ اس پورے پردیش کو جیل کھانا بنا کے ان کے اوپر ایک زبردستی کیا چیز آپ تھوپ رہے ہیں ایسا کیسے آپ کر سکتے ہیں یہ تو سمجھنا چاہیے لوگوں کو ایک ایک چیز پوچھنا چاہوں جس طرح سے 378 نے جو بات سامنے آئی اور وہاں پر ایک جس طرح سے سوسر سائٹوں پر ایک طرح سے افوائیں چل رہی تھی کہ اب تو کشمیری لڑکیوں سے سادھی کریں گے اور جو بی جے پی کے ایک بیدائیگ نے بھی اپنے ایک کمنٹ کر کے پاس کیا تھا کشمیری لڑکیاں ان سے کوئی بھی سادھی کر سکتا ہے اس کے بعد ایک چیز بات سامنے آ رہی تھی جمین کھریدنے کی کہ اب تو جمین کھریدیں گے تو اس طرح کی جو اپوائیں ایک آپ لیڈیچ جو مہلا ہیں اور جو مہلا جو وہاں کی لڑکیوں سے سادھی کرنے کی جو جس طرح سے کمنٹ پاس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا پیانہ یہ تو ایک مطلب ایک طرح سے ہمارے ڈگنیٹی کیوں پر ایک زبردست اسالٹ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کشمیری لڑکی جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں مطلب یہ شادی کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو well known ان کی پارٹی میں ریپس ہیں آئے دن پکڑے جاتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کاروائی بھی نہیں کی جاتی ان کی واوائی ہوتی ان کے پارٹی میں بنے رہتے ہیں ان کا پاور بنا رہتا ان کی خلاف کاروائی نہیں کی جاتی تو اس طرح کی جو منشا ہے یہ ایسی پارٹی جو ہے اس میں ان کی thinking بہت ہی گھٹیا پیٹریارکل بھی نہیں کہہ سکتے گھٹیا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بھی ریپ ہوتا ہے اور پراپٹی ہڑپنے کی بات ہے یہ تو ایک مطلب underworld mentality ہے یہ کوئی normal political پارٹی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جس میں ہندوستان کے سمویدھان میں ایک basic human rights میں ایک basic decency جس کو کہتے ہیں کہ کسی اور انسان کی آپ عزت کریں یا محلہ کی یا کسی کی بھی عزت کریں یا بچوں کے پرتی آپ کے دل میں کچھ بھی درد ہو دکھ ہو یہ normal human being کی جو پرکریا ان کے اندر گا ہوئی ہیں بہت بھورے طرح کے اس طرح کے جیسے کہ جرمینی میں ہوا ہو یا جہاں پہ bloody wars چلی ہیں تو لوگوں کو dehumanize کر دیتی اور کچھ طاقتیں ہیسی ہوتی ہیں جو بہت ماہر ہوتی ہیں لوگوں کو dehumanize کرنے میں لیکن ہم جو humans ہیں ہم کو سوچنا چاہی کہ ہم کسی پٹی پڑھانے میں آ رہے ہیں کسی گلت پرچار میں آ رہے ہیں ہم اپنی humanity کھو رہے ہیں اگر ہم انسان کو انسان نہیں سمجھ سکتے تو دھارم تو اپنے آپ کو نہیں کہ سکتے جس ہندو دھرم میں لکھا ہے کہ ایشور ہر شخص میں ہر بینگ میں بستا اپنے پاپ جو پھل ہے وہ ضرور ملے گا جس طرح سے جو دیس کی جیتے جو ایک آنمی ہے وہ بھی گرتی جا رہی ہے جو موردی سرکہ جن میں دو پہ کام کرنا چاہیے جس طرح ہمارا میڈیا میڈیا وہ کئی نی لوگوں کے یو دماغ بھٹکاری سب سے پہلے آکے انہوں نے میڈسٹری میڈیا کو پوری طرح اپنی طرف کر لیا خرید لیا اور اس کے بعد جو بھی پرچار ہو رہا ہے وہ خبر نہیں ہے وہ سارا صرف پرچار ہے اور انہوں نے اتنا پیسہ کمایا جو پونجی وادی ان کے ذریعے لوٹ کر رہے ہیں ہمارے دیش میں وہی ساری پولیسی بنوار رہے ہیں اور اکانومی کا اتنا برا حال ہے کہ ابھی ان کے جو پونجی وادی دوست ہیں یہ بھی کہ رہے ہیں کہ اتنا برا حال ہے ابھی دیکھئے ٹاٹاس کی کتنی سارے جو بند ہو گئی ہیں اور پھر بھی لگاتار یہ ریلویز کو پرائیوٹیز کریں جو پربلک سیکٹر ہیں ان کو بیج بیج کے پہلے آپ ان کو ایک دم کرز میں ڈبا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے یہ بیچ نا پڑے گا تو یہ ہماری اور آرٹیکل 35 جو ہٹائے جو ہٹانے کے بارے سب جو سرکار کی کیا منصہ کی رڈ نیتی رہی ہے سابت کیا کرنا چاہتی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ایک سوچ کیا سوچ کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کیونکہ جو غلط نیتیوں کی وجہ سے لوگوں کا حال خراب ہو رہا ہے تو لوگ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور پھر سے ایک پلواما ٹائپ کی چیز اگر ہو جائے یا کوئی اس میں کہ ایک دم سارا اٹینشن دوسری طرف جائے اور ایک جو فالس دیش بھکتی صرف ایک کمیونل انسٹنکس لوگ کی جگہ مطلب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں جا کے اپنے زمین ہڑپیں گے اور کیا کیا بنائیں گے اگر کسی کی قبر پہ آپ کو اپنا مکان بنانا ہے تو وہ مکان آپ راز نہیں آئے گا آپ کبھی کچھ نہیں ہوں گے آپ مورالیٹی کو اپنی ایکنی اپنے بینیفٹ سے مورالیٹی کو الگ کبھی نہیں کر سکتے اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ فائدہ ان کا ہوگا تو وہ غلط سوچ رہے ہیں کبھی فائدہ نہیں ہوگا دوسرا کہ صرف اسی پردیش میں کیوں جب 371 میں آپ پورا 39 جو ہے وہاں بھی حق ہے ان کو مطلب وہاں پہ یہ پرویز ہیں کہ کوئی دوسرا بہار کا آدمی زمین نہیں خرید سکتا ہے یہ کئی چیز نہیں کر سکتا ہے تو آپ صرف یہاں کیوں کیونکہ آپ اس میں کئی کامیونل ڈسکوس میں بھیج رہے لوگ کہ انٹی مسلم آپ نے جو whip up کیا سنٹرمنٹ پورے دیش میں اس کا استعمال کر اور اس کو اور بڑھا دینے کی لئے آپ کر رہے ہیں پہ کشمیر ایک ملیٹری سٹیٹ تھا کون سی ان کو آٹانیمی مل رہی تھی پھر بھی سب کے باوجود کافی دسٹرکشن وہاں پہ چکا تھا اور جو سنہرہ موقع آپ کو چار سال پہلے ملا تھا کہ سٹیٹ گورنمنٹ میں آپ مل کے کچھ اچھا کریں پردیش کے لئے لوگوں نے اپنا وشواس دیا تھا کہ کچھ کیونکہ الیکٹرل پروسیس میں لوگوں نے بہت سالوں کے بات بھاگ لیا لیکن اس کے ترنگ بات سے آپ نے صرف وشواس گھات کیا اور جس ہے آپ